یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا انڈین کلچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ ہان دبا دبا کے بجاتے ہیں کانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور جو علاقے رسول سیحسن کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی اس نے نماز پڑھا ہوگا روزہ رکھا ہوگا بہت کچھ کیا ہوگا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا کہا ہوگا کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی اور سب لوگ آئیں گے انصاف کا دن ہے قیامت کا دن ہے انصاف لینے آئیں گے تو کیا لگتا نہیں ہے کہ ایک شخص ہے جو پتا نہیں ہان کو اتنا زیادہ دبا کے رکھتے ہیں تو سارے سارے وہ سارے لوگ جن کو تکلیف پہنچی تھی وہ سب قیامت کے دن آئیں گے کہ ہاں اس کے ہان سے مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی اب دے دو مجھے پیمنٹ پیمنٹ دینے کے لئے کچھ ہے نہیں پیسے روپیے ڈالر کچھ نہیں ہے دینا پڑے گا پیمنٹ اپنی نیکیوں میں سے کیا در نہیں لگتا کیا یہ چیز کا احساس کیوں نہیں ہے اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ گلف کانٹریز میں ابراہد ویسٹرن کانٹریز میں بہت ہی امپولیٹ سمجھایاتا ہے اگر کوئی زور سے ہان مارد ہے تو بہت ہی غلط سمجھایاتا ہے یہ بہت ہی بہت ہی بات ہے یہ بہت ہی بات ہے بہت ہی بات ہے